موسیقی باقی یہ ہے کہ اب اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں تو کرتے ویڈیو سٹارٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دیکھتے ہیں ہنوان میری اگوٹی کی گئی پلیز لے آئیے ہنوان سوکشنل روم میں اس کریک کینگل گز گئے اب وہ جاتے گئے جاتے گئے جاتے گئے جاتے گئے جاتے گئے وہ پاتار لوگ پہ مہنچ گئے پاتار لوگ میں ان کو شیشنار ملے تو شیشنار گولے ہاں کیا کر رہے ہیں مہاراج تو گولے وہ می رہے ہیں رہاں کی بھاکٹی کے گئے 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 دیکھے جو دیکھے گئے رہے ہیں جو پلٹے تو وہاں انگوٹیوں کا پہاڑ بنا با تھا تو ہر بار تھریتا جب میں رہاں بھی بس بنا کر کرنے آنوان کو چھوڑ جاتے ہیں دیکھیں جو سات چرنجی بھی ہیں کئیوں کو ان کا نام بھی نہیں پتا ہے اس لئے میں بتا دیتا ہوں حنمان پرشورام اشوت تھاما کرپا اچاریا وید ویاض جنہوں نے مہا بھارت لکھی ہے راوان کا بھائی ویبیشن اور راجہ بلی بالی سگری والا بلی نہیں راجہ بلی ستیوک سے آتا ہے اس کے اپنی کانی جس کے چکر میں ویشنو جی نے وامن آتار لیا یہ سات لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ ساتو چرنجی بھی ہیں ایمورٹلز ہیں یہ جب جب آئے ہیں اور یہ ساتو کہا ابھی پتا ہی ہیں اس کے لئے آپ کو دہ ہیڈن ہندو پڑھنے پڑے گی کیونکہ میری کہانی کا جو ون لائنر ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی دوہزار بیس میں پکڑ میں آیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیو بھومی بھارت میں ستیوک سے ہونا میری عمر بڑھتی ہونا میں مارتا ہوں یہ ایکچولی آدمی ہے بڑھئے میں رامائن کا حصہ بھی رہا ہوں اور مہا بھارت کا بھی میں رام سے بھی ملا ہوں اور کشنے سے بھی اور میں وہ آٹھوا چرنجی بھی ہوں جس کے بارے میں دنیا نے اب تک سنا نہیں ہے اور میں ڈھونڈ رہا ہوں ساتھ چرنجی بھیوں کو جن کے بارے میں ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں میرے مند میں کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ جب truth ایک ہے ہے نا truth ایک ہے اور یہاں انڈیا میں بھارت میں اتنے سارے اس کے پرمان بھی ہیں تو یہ ساری گھٹنائیں انڈیا کے اراؤنڈ ہی کیوں ہے یا انڈیا سے ملتا جلتا ہم نے سنائے کہ چلو ایران تک یا وہاں تک کا ہے رامائن میں بھی کہ یہ کشکندہار راج جو تھا وہ اب افغانستان میں شاید ہے نا بٹ مینوائل ویسٹ میں یا دوسری طرف ہمارے گوڈز کا اتنا کیوں نہیں ہے یا ان کی تھنکنگ ہم سے اتنی الگ کیوں ہے وہ سنسکرٹ بھی نہیں بولتے جب پرتوی کا تتو ایک ہے جب دیو ایک ہے سچ ایک ہے تو اتنے وہ سب کی تھیوریز زیادہ دراسٹکلی ڈیفرینٹ کیوں ہیں دیکھیں سپیرچول لیبل سب کا الگ الگ ہوتا ہے آپ دنیا میں بھارت کے لاؤں سننے پورانے سوئے میں اب وہاں کے لوگ تو آرہے ہیں اسکارن ٹیمپری سب چھوڑ چھوڑ کے رادہ کرشن کرنے کئی لوگ سب گرو جی کی پاس آرہ ہیں اس کے پہلے انگینت لوگ سب پاس آگئے ہیں سب تیاک کے لیکن ان سب کے پہلے اور یہ سب تیاک کے آرہے ہیں بھارت ہی آرہے ہیں آپ اس کے علاوہ کہ سب تیاک کے چلے گئے ہیں کرسچینٹی میں سب تیاک کے جانے والا سین ہی نہیں ہے فادر سے وہ بھی شادی کرتے ہیں ننس ہیں ایڈ ٹائمز وہ بھی ان کا جب من کرتا چھوڑ سکتے ہیں آپ کو ابھی میں نے سودانشوتری ویدی ایک پولیٹیشن ہے میں نے ان کا ایک انٹروی دیکھا تھا انہوں نے ایک اتنی مارمیق بات بڑی کہ وہ رج بس گئی میرے اندر ہم ہی نے شونیتیوں بنایا میں آپ ہی کے سوال کے جاؤت دے رہا ہوں کیونکہ انت کال کا جو راستہ انفینیٹی کا جو راستہ ہے آپ لوگ میتھمیٹکس پڑے ہوں گے انفینیٹی you cannot calculate انفینیٹی رائٹ پر انفینیٹی کا راستہ کہاں سوکے جاتا ہے شونیے سوکے جاتا ہے انفینیٹی کا ایک 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 انفینیٹ مطلب جب چاہے گا پران اپنے نکال دے گا اور جب چاہے گا پران ایسٹرل فارم جس کو بولتے ہیں کہ آپ کا باڈی ہے اور آپ نکل گئے برماند کی سائر کرنے تو وہ فورت ہے اور آخری جو ہے وہ ہے کہ وہ اپنا دیر تیار دیتا ہے ایسٹرل فارم جو ہے اور یہ سب جو سمجھ ہے یہ سب سے پہلے ادھیاتمی کی وجہ سے ہمارے پاس آئی تھی اس کی سمجھ اور ہم بڑا آسان ہے بولنا لینڈ آف سنیکس انڈیانز ہم ایک لوٹی ایسی قوم ہیں جن کے گرانتھوں میں ماتھیمیٹکس ہے ہمارے سپیریچول اور ہمارے گائیڈنگ بکس میں ماتھیمیٹکس ہے فیزکس ہے سائنس ہے آپ بتا دیجئے میرے کو دنیا میں کوئی اور گرانت یا کوئی اور ریلیجن جس پہ یہ تو ہمیشہ اینٹی سائنس رہے ہیں سب ہم ہمیشہ پرو سائنس رہے ہیں ہمارے پاس پلاسٹک سرجنس او دی ورڈ سوشرت نامگار می پہلا پلاسٹک سرجنس اس دنیا کا ستائیس وولیوم میں کتابیں لکھی وہ پرزیل لینگویج میں کنورٹ ہوئی آرے بی کنٹریز پہنچی وہاں سے انگلیش لینگویج میں کنورٹ ہوئی یوکی اور یو ایس پہنچی اور وہاں سے ہمارے پاس واپس آئی پلاسٹک سرجری بنکے اور اب ہم اس حسثتیتی میں چلے گئے ہیں کہ ہم کو شلی چکت سب بولنا نہیں آتا ہم پہلے پلاسٹک سرجری بولنا آتا ہے اور ہم پہلے پلاسٹک سرجری ہیں آج بھی پورے بھارت میں آپ بڑے ہسپیلز میں جائیں نا تو یہ کسی مورتی بیٹھی رہتی ہے رشی کی ہے نا اور وہ دکھتے برحمہ جسے ہیں سنگل-headed وہ ہے دنوانتری دنوانتری happens to be the first doctor of the world اور آج بھی سارے ڈاکٹر جو اوٹھ لیتے ہیں نا ڈاکٹر بننے کے بعد وہ دنوانتری کا اوٹھ لیتے ہیں لوگوں کی جان بچانے کا دنوانتری کون تھے آپ سوچیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہر سال بچپن سے ہم دیوالی کے ایک روز پہلے ڈھانتیرس بناتے ہیں for good health اس دن ہم ڈھانوانتری پوجا کرتے ہیں ڈھانوانتری وہ شخص تھے جو ہم پھر ساگرمنتھن پہ پہنچ گئے شیش ناک ساگرمنتھن اس میں جو یکتھی ہاتھ میں امرت کلش لے کے نکلا رہا ہے وہ تھانوانتری he was a demigod آدھا انسان اور آدھا بھگوہا ہم پہلے ڈاکٹر ہیں ہم پہلے ڈاکٹر ہیں پہلے ڈاکٹر ہیں تو یہ سب ہم ہی لوگوں جاتے ہیں سب چیزیں سر وہی میرا question ہے کیوں اگر ایک طرف دنیا اگر آپ ایسے دیکھو ایک طرف دنیا کے بنانے والے یہاں ہیں ہم بلیس دیکھیں ہم انڈیا جیسی کنٹری میں پیدا ہوئے بٹ اسی پرتوی پر ہی الگ الگ اتنی تھیوریس کیوں ہیں کیوں سمجھ رہے ہیں آپ لینگویج اتنی الگ کیوں ہیں اور ہماری سنسکریت بھاشا اگر ہمارے دیوتا جنہوں نے پوری پرتوی بنائی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک کن جہاں سے اتپن ہوا ہے اور ہماری بھاشا ہمارے ڈاکیومنٹس تو وہاں پہ اتنا ڈیفرنس کیوں ہے ان ٹرمز آف پہناوہ سوچ وہاں کے دیوتا یہاں کے دیوتا سیم قلب ایک یونیورسل سب لوگ ایک چیز کیوں نہیں مانتے کیا یہ بھی بھگوان کی ہی وہ ہے لیلا کہہ لو نہیں میں اس سوال کے لئے میں تیار نہیں تھا مطلب آپ کیا کیا یاد لکھیں گے اس لئے مجھے یہ یاد نہیں کہ یہ یہ بات کس نے کہی ہے پر ایک سائنٹس نے جن کے ڈیتھ ہو گئی ہے انہوں نے اس لئے مجھے اندازہ اندازہ کیا کہ اگر اندازہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کو یہ فریکوینسی کبھی نہ کبھی تو ملے گا کیونکہ sound never dies sound is an energy which keeps on traveling تو انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کر کے جس لینگویج میں اس میسیج کو بھیجائنا اور یہ پھر ڈاکیومنٹڈ ہے میں ہاں بات نہیں کر رہا ہوں اور وہ ہے جیومنی کا وہ سائنٹیز جیومنی کا ہے اس نے چوز کے سانسکرٹ اس نے بلا یہ وہ لینگویج ہے جو سب سے کلین ہے اور سب سے زیادہ chances ہیں کہ پورے مطلب کہیں بھی اس لینگویج کو کوئی سمجھ پائے اس کی سب سے زیادہ chances تو اس نے جو بھی بھیجا اس نے سانسکرٹ میں بھیجا ہے نا تو اور آج کی ریٹ میں ہم سانسکرٹ نہیں پڑھتے ہیں ہم کو نہیں آتا ہے پر آپ جائیے آج کی ریٹ میں US اور UK کے بڑے بڑے universities میں سانسکرٹ کو سمجھٹ بنا کے mandatory کر دیا گیا ہے mandatory کر دیا گیا ہے جیسے آپ کو ہندی پڑھ نہیں ہے اور آپ کو انگلیس تو پڑھنا ہی ہے ویسے وہاں پہ یونیورسٹیز ہیں جہاں سانسکرٹ پڑھایا جا رہا ہے وہاں سانسکرٹ سکولرز ہیں جو آپ سے مجھ سے بہتر سانسکرٹ جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں تو اگر بھائی ہم انگریزی سیکھ رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم کو لگا کہ انگریزی بہتر ہے ہم ہمیشہ سمیں سے پیچھے چلتے ہیں اسی لئے ایک ہزار سال بعد کوئی اور بولیا کہ میں نے بنایا ہے اگر اتنا ساہی ہے باکی لینگویج تو پھر وہ سانسکرٹ کیوں سے پڑھا پھر تو انگلیس میں رہنا چاہیے اور ابھی ایک ریل چل رہا تھا بڑا مست میں نے بھی دیکھا کہ انگلیسیس افنی لینگویج ایڈانس ہیڈانس نہیں ایڈانس یوڈانس ہیڈانس 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 ہے نا تو یہ مزاق ہے لیکن ہمارے ہندی میں سی گلتیاں نہیں آپ میں تو تم کیسے ہیں کیسی ہیں سب آلی صحیح بہت ہے اچھا سر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹوپک ہے یوت کے لیے بھوت پریت آتما اس کے بارے میں ساتھی ساتھ اس کے بارے میں آپ کی نولیج تو ہم جانے گی ساتھی ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ ہنمان جی شیب جی کے ہی افتار ہے اور شیب جی کو بھوت پریت بھی پوچھتے ہیں وہ پریے ہیں پر ہنمان جی سے بھوت پریت ڈرتے ہیں ہاں جب بھی بھوتوں کی بات آتے تو ہنمان جی ہی آگے آتے ہیں کہ ان کے اگینز وہ ہی وک کریں گے ہم لوگوں کے بچپن سے ہم کو بھولا گیا جب ڈر لگے تو ہنمان چاہ لیسا تکیے کی نیچے رو تو ایسا کیوں ہے مالا بھی کیا کنیکشن ہے تو دو پارٹ میں کوششن ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک تو ہندو کلچر اور ان کے بھوت پریتوں کا کیا سنایا آپ نے کچھ انٹرسٹنگ سٹوری آپ کے پاس اگر ہو یا ایکسپیرینس ہو وہ اور پھر ہی ہے تو پہلے میں اپنی اپنیریں پہلے دے تو پہلے میں اپنیریں پہلے دے جہاں میں مومبای ہی گھر میں گھر میں بچپپیتا ہے بورس سیویو شاند بہت خوبصورتی شباہ تو میں ایک تین سویا ہوا تھا رات میں تانیرین کھولے دے تو میں میرا کھنے گھڑا رکھتا ہوں گھڑے میں پہلے ہیں تو کھڑا کھالی تھا رات کو رنا بھ乔 ہے ٹھلے اور کیچیں نہیں ہوتا کھنٹی والا چھوٹا ہے تو ایک گھنٹی لٹکا ہوا تھا کھڑکیاں کھڑی تو ہوا ہوا چلتی تھی بہت اچھا ہوا چلتی تھی تو میں گلاس لے کے اپنا گلاس لے کے کمرے سے نکلا کچھن میں گیا کچھن میں بڑا گھڑا رکھا تھا اس میں سے پانی بھرا تو میں بہت اچھا دیکھ رہا تھا تو میں ایک کھڑکی پہ کھڑے ہو کے دو چار گھوٹ پیا پھر میں کمرے کی طرف گہ رہا ہوں تو جب میں دروازہ کھلا تو میں وہاں سویا ہوا تھا اور تب میں اٹھا اور میں اتنا کنپیوز تھا کی وہ جو سویا وہاں مطلب میں جب اٹھا تو میں دروازے کی طرف دیکھا تھا کی وہ میرے کو دیکھ رہا تھا تو وہ میں ہوں کی میں میں اوہ بھائی میں صویرے تک سو نہیں پیا تو پھر آپ ایسلی میں کہا تھے نہیں جب میں جب وہ دروازہ کھول کے میں گیا تو جب میں دیکھا کہ میں تو سویا ہوں تب ایکچولی ڈر سے میری نیند کھولی اچھا تو دروازے پہ کوئی نہیں سوالا جی کے بارے میں بات کر سکتے کیونکہ میں وہ جہاں پہ کبھی وہ جب میں چھوٹا تھا وہ در گیا تو وہاں پہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ کارنرز میں سے فلیمز آرے ہیں اور تم اگر ان کو تچھ کر تو کچھ نہیں ہوتا میں جاتا جانکاری نہیں رکھتا ہوں دوست میں غلط کیوں کو لگا لیکن پتہ ہے پورے کنٹری میں بہت سارے اسے سپیرچول سینٹرز ہیں جب میں سپیرچول سینٹرز بھول رہا ہوں تو میں آدھیات بھی بات نہیں کر رہا ہوں جیسے میں آپ کو ابھی ریسنٹ پانچھے میں نے پہلے کی بارے میں باتاتا ہوں میں پہلی بارے لیلدہ کے لئے تو لیلدہ کے لئے دوسری دنوں کو وہ لوگ ہم کو بولے کہ پتھر ساب گولوارا ہے میں گیا سب دیکھا پھر وہاں پہ ایک بہت بڑا سا پتھر رکھا زمین سے آپ پانچ چھے فٹ پانچ ساڑھے پانچ 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 اور اس میں نا عجیب سا کچھ شیپ بنا ہوتا تھا اس کے اندر ایسا جیسے بیچ سے کچھ دہن گیا ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ہسٹری کیا ہے وہ تو میں نے باد میں پڑی کیونکہ میرے انٹریسٹ ہی نہیں تھا اس ہسٹری میں میں سچ کہہ رہا ہوں آپ آپ لوگ کی ملادکات کسی دن میری سمکک سے ہوگی میری وائیف سے ہوگی تو آپ پوچھے گا میں نے دھاڑ مانوں کے گھونڈ لیا کیا ہوں آسو آسو میں رو رہا ہوں اب بھی اچھے میں نے پہل آپ سوچو مطلب سفید ڈاڑی ہے میری چالیس سال کا آدمی کھڑے ہوکے رو رہا ہے اور وہاں جتنے لوگ آنا جانا کر رہے تھے جیادہ درسیخ لوگ تھے اور لوگ تھے وہاں دیکھ رہے تھے اور وہ سوچ رہے ہوں کہ کتنا دھکی ہے آدمی کتنی تکلیف میں ہوگا کہ بس روکھی نہیں ہوا رہا ہے میں اپنی وائیف کو بلے کہ بہت رون آ رہا ہے میری وائیف بہت زیادہ شانس ہوگا ہوگی ہے مطلب آپ اس کو دنیا کی خبر سانتے گے مجھے بہت رون آ رہے ہیں تو پولی تو رو لگ بس میں کوش رہے پا رہے ہیں میں اپنی تنا رہے ہیں میں کوئی دوخ نہیں دا میں کسی کو یاد کر نئی رو اللہ میں کسی پاس پر نئی رو اللہ میں جب ہمارا کرتا ہے اور میرا رو نہیں رکھا میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا اور میں روڑا اس کے بعد جب میں نے پڑھا تو اس کو پتھر صاحب گردو کیونکہ وہ بڑے سے پتھر ایک راکشہ سے گروہ نانک دیو پہتے پہتے تھے پہتے تھے پہتے تھے اور پتھر اور یہ پہتے ہیں اسی جگہ پہ پتھر لگا تو کوئی کارن ہوگا کہ گروہ نانک دیو نے وہ جگہ چونی تھی تھی میڈیٹیٹ کرنے کے لئے وہ ایک پوائنٹ تھا ایک میڈیٹیشن پوائنٹ ایک پوائنٹ جس پہ آپ میں نہیں سمجھتا ہوں وہ وہ پوائنٹ تھا وہاں بیٹھے پھر ایک راکشہ نے بڑا سا پتھر پہتا وہ پتھر آگا پہتے ہیں راکشہ کو لگا ماں بیا پہتے ہیں وہ ہوا یہ تھا کہ جہاں جہاں سے وہ پتھر ان کو touch ہوا تھا وہاں سے وہ موم جیسے گھل ہیا تو وہ جو میں اندر کا شیپ بول ہوں ان سب کا ماننا ہے کہ یہ گرونانک دیو کا یہ سائیڈ پوڑا اور یہ سب میں نے رونے کے بعد پڑا 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 میں وہاں کھڑے ہو رہا تھا پڑا میں وہاں کھڑے ہو رہا تھا تو ایسے پہت سارے پوائنٹس ہیں ہمارے دیش میں بہت بھی ہوں کہ مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کسی چرس میں جاؤں پڑا میں وہاں کھڑا ہوں آپ نے بیسے ان جربل تیر ستانوں پہ جاتے ہو کوئی آپ نے دیکھا ہے سوپر ہیومن یا کوئی ایسے یوگی تپس بھی ہوئی اگھوریوں سے میری ملاقات ہوئی ہے بڑے مسمرائزیں ہوتے ہیں پر وہ نربھر کرتا ہے کہ آپ کی نظر کے آپ اپنے کیا دیکھنا چاہتا ہے جیسے جو ناغا سادو جب ناغا سادو بنتے ہیں وہ لوگ جب ناغا سادو بنتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنا پینڈ دان کر دیتے ہیں مطلب وہ اپنا انتیم سانسکار کر دیتے ہیں پہلی جی اگر میں آج کی ڈیٹ میں جا کے ناغا سادو کی کلائن میں بلوں گا کہ مجھے ناغا سادو بنا ہے تو وہ پہلے میرے سارے پوروچ جو مر چکے ہیں ان کا میرے سے پینڈ دان کروائیں گے مطلب شاعت کروائیں گے اس کے بعد میرے جتنے جیویت لوگ ہیں ماتا پتا بھائی بہن پتنی بچہ چاچا چاچی کا کا کی ایک سوائی زی ان سب لوگوں کا میرے سے انتیم سانسکار کروائیں گے اور اس کے بعد مجھ سے میرا انتیم سانسکار کروائیں گے تب میں بلوں گا ناغا سادو کہ سب سے پہلے نا آپ کو سانساری موم آیا سے پڑے ہونا پڑے گا یہ سب سے ہٹو تب بنو گے تم ناغا سادو تو اگر میں اس نظر سے دیکھتا ہوں تو میرے کو لگتا ہے کہ کیونکہ یہی سب چھوڑ کے تو موکس کی پرابتی ہے آدمی کس چکر میں پہسا رہا ہے بھئی میں نے میرے پاس ایک دوگی ہے فر ایکزامپل میں نے ساتھ آٹھ سال خوب کھیلا میں بہت پیار تھا میرا دوگی چھنے گا ٹھیک بھائی ڈیتھ ہو گئی تو میں ایک موہ پاش سے چھوڑکارا پایا میرا ایک موہ پاش ختم ہو گیا لیکن میں کیا کروں گا میں ایک اور گھتا لے میں پھر اس کو ایسے سے میں چاہتے ہی نہیں موکس پانا میں چاہتا ہوں یہ سرکل میں میں فہسا ہی چھوڑا تو اس لیے پہلے ان کو یہ سب موہ پاس سے الگ کیا جاتا ہے اب بنا تم ناغا سادو لوگ بولتے ہیں کہ ناغا سادو کچھا مانس کھا لیتے ہیں انسانی مانس کھا لیتے ہیں انتیم سانس کھا لیتے ہیں سانس کھا لیتے ہیں یہ سب سچ ہے یہ سب سچ ہے لیکن اس کے پیچھے کاران ہے آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں بچے کو آپ کیا بچے بھگوان کا روک بولتے ہیں بچے زمین بیٹھا لے گا بچے سوسو کر لے گا تو بچے تو سوسو میں کھلتا رہے گا آپ بڑے ہوئے آپ اس بچے کو بولو گے کہ چچی بیٹا چچی تو وہ سیکھے گا کہ نہیں نہیں یہ چچی تو یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے یہ جب تک بچے کو نہیں پتا ہوتا تب ہی تک بچے بھگوان گروپ یہ اگھوری لوگ اس رینی میں بھگوان کو اچھیو کرنے کی کوشش کر رہے اچھا سار جیسے ایک جگہ ہے ایشیا میں ہی سب میں میں نے پڑا دا کہ کچھ نہیں کھایا انہوں نے اپنے باڈی کو ایسا زندہ بھی ہیں اس بارے میں آپ جانتے ہیں ابھی تو اپن اس پہ بات کی کہ جو پانچ لاسٹ فیز ہیں تو اٹین انفینیٹی تو اٹین دی ہائیس لیول آف سپریچولیٹی تو ہم ادھیاتم اور انانت کال کو ڈھونڈ دیتے ہیں اس لئے ہم شون نے بنا پائے شون نے ڈھونڈ پائے تو وہ جو پانچ چیزیں ایک ایک کر چھوڑتے ہیں یہ سیکنڈ لاسٹ چیز ہیں کہ جب آپ کھانا پانی چھوڑ دیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں سائنس اس بارے میں کیا گیتے ہیں سائنس کے بارے میں جانتے ہیں وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے بھی دیکھا پڑا ہے وہ کتے دو تین مہنے اس کو پول ٹائنگ آپزوریشن میں رکھے تھے کیامراز لگا کے دیکھے کب تک نہیں کھایا تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہم لوگیں سمجھ کے پڑے اچھا سر ہمارے ایک آنسر رہ گیا بیچ میں بہتو والا حنوماں جی کیوں آتے ہیں آگے حنوماں جی کیوں آتے ہیں آگے حنوماں جی جو ہے حنوماں جی جو ہے وہ آپ رام کا نام لیں گے اور حنوماں ان کے بھکت ہیں آپ حنوماں بلائیں گے وہ آرہی پرتویم پاسے بیچارے ہے نا سیون ایم مانٹلز میں سے جا نہیں پا رہے ہیں ان کو جو بلاتا نا وہ بیچارے جلدی سا جاتے ہیں اسی لئے بال حنوماں باتا ہے ہے نا ان کو بلانا ان کو منانا بہت سا جلدی نہیں ہوتے سر مزا آگیا آج بہت زیادہ حیران کر دینے والی باتیں مزا آگیا اتنا انٹریسٹنگ ٹاپک ہے تو دوستو ختم کرتے ہیں اس پوڈگاست کو امید ہے آپ کو بہت زیادہ مزا آیا ہوگا ہمیں تو بہت کچھ آج سیکھنے کو ملا ہے اور اکشت سر آپ کا یوٹیوب چینل ہے ہاں پہر کچھ خاص نہیں میں اس پہ زیادہ دھیان نہیں دے پاتا ہاں آپ مجھ سے جتنے بھی جت درسک چاہیں وہ میرے سے میرے انسٹاگرام ہینڈل پہ سر کے انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں جا کے فالو کر لیجئے اور سر کی لکھی مووویز آپ کو بہت ہی جلد سنیما گھروں میں دیکھیں گی تیئیس اور چوبیس میں سر کا کافی سارا کام بہار آنا ہے اور سر کی بک ہاں یا یہ مجھے آپ لوگوں کو سٹریٹ دیکھ کے بولنا ہے چھ سار لگا کے بہت اچھی تین پارٹ کی ٹریلیجی لکھی ہے میں نے جس کو مسٹر مہین سنگھ دھونی کی کمپنی دھونی انٹرٹینمنٹ نے اس کے رائٹس کری دیں اس پہ تین پارٹ میں فلم بڑھ رہے دھونی انٹرٹینمنٹ کی سروے سروہ میسیس ساکشی دھونی ہے اور پینگوین پبلکیشن نے اس کے انگلیش بکس کو چھاپا ہے بہت سمپل کہانی ہے سٹریٹ اور پلیز دیجئے اور پڑھئے بکیش گفت کرنا بند کیجئے بکس گفت کرنا چلو کیجئے ایک دوسرے کو گفتنگ بکس is گفتنگ کیا بات ہے یار سر کی آج کی جو باتیں ایک تو یہ کہ سر تھوڑا تھوڑا ڈراتے بھی ہیں ساتھ ساتھ بھئی کہانیاں ایسی ایسی ہوتی ہیں لیکن وہ سب سے زیادہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہ پینٹ بہت انٹریسٹک تھا کہ آپ دیکھ لے کہ ہمیشہ ہنمان جی کی یہ واقعی زید ہوتی تھی کہ وہ رام جی کے ساتھ ہی رہیں ہمیشہ کوئی نہ ایسا وقت ہو کہ وہ ان سے بھئی دور ہوں اور وہ ہر وقت ان کا جاب کرتے بھی رہتے ہیں یہ تو آپ نے دیکھا ہم نے بھی دیکھا یہ چیزیں آپ دیکھ لے لیکن دوسری طرف جب انہوں نے بولا کہ ہم نے ساتھ ہی جانا ہے وہ انگوٹھی والا سین بہت اچھا تاکہ آپ دیکھ لے کہ نیچے گئے اور شیش ناغ نے بولا کہ پیچھے تو ایک بار دیکھو اور جب پیچھے دیکھا تو وہ بھئی انگوٹھیوں کے پار لگے ہوئے ہنمان جی ڈونڈتے رہے اپنے وہ انگوٹھی بھئی تب تک وہ نہ ملے گی نہ ہنمان جی واپس جائیں گے یہ چیز ہے باقی اور بھی آپ دیکھ لے کہ ایک سر نے جو اپنا بھئی ایک گھر والا واقعہ سنایا جو انہوں نے بھئی وہ بیلڈنگ والا سنایا تھا وہ تھوڑا سا بھئی جنگا دینے والا تھا کیونکہ یہ اکثر ہوتا ہے انسان کے ساتھ بھئی ایک بندہ خواب ہی ایسے ایسے دیکھ لیتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں کیا نہیں ہے بھو تو بھئی کوئی پتہ نہیں ہوتا کدھر چال پی رہا ہو سکتا ہے ہمارے درمیان میں در کوئی ہو نہیں بھو تو یہ کہ پتہ نہیں ریالٹی ہے یا نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ایسی ہے ابھی تک کوئی چیز نہیں ہوا یہ نہیں ہوا کیونکہ شاید ہوگا لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے بہت سارے واقعے سنے ہیں بہت سنے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے اپنی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھتا بہت نظر کاؤن سا دیکھتے ہیں بھئی وہ آپ کا کزن کو آپ دیکھ لے کو کیسے بھئی برکاتیاں کھا کر کہتا تھا جب وہ بھئی ہو جاتی ہرکتیں ہوتی ہیں تو وہی چیز وہ بھی بتا رہے ہیں بھئی یہ چیزیں آپ دیکھیں لیکن بلکل بھئی سار کا پوڈکاسٹ جو ہے نا وہ بہت کمال کا تھا بہت ساری نئی چیزیں جو ہے نا اس میں ہمیں سیکھنے کو ملیں یا ایک نئی چیزوں کا پتہ چلا اور آپ اگلی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بھئی کوئی آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ پوڈکاسٹ امپورٹنٹ ہے تو اس کا لنک جو ہے نا وہ ہمیں ضرور بیجئے گا اور ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم ڈیلی بیس کی اوپر ایک پار ضرور اس سے اس طرح جو نا وہ انفرمیشن ریلٹیو جو نا وہ لیکھتے رہے اور دیکھتے رہے باقی بہت ساری نئی چیزیں بھئی سار نے بتائی ہیں اور لیکن جو آپ دیکھ لے کہ جو سکھ کے ریلیونٹ ہے نا بھئی ہاں آپ دیکھ لے بھئی بھولو نانک جی کو آپ دیکھ لے کہ وہ بھی بلکل ایسے سیم جو پتھر کسی راکشس نے اوپر سے پھینکا پھینکا تھا اور بلکل ایسے بھئی سیم بناوا ہے بھئی ہم بھی وہ دیکھ رہے کہ شیف بھئی ایسے بگلکیا تھا جہاں جہاں سے لگا تھا تو ایسی بھئی انگنت چیزیں سار نے بتائی ہیں تو کافی انٹرسٹنگ لگا بھئی امید کہتے ہیں آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک سینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتا ہے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڑ بائی ٹیک گئر